آپ کو بڑی خبر دے دیں 2019 میں موڈی کو ستہ میں نہیں آنے دیں گے یہ ہنکار کانگریس کی طرف سے بھڑی گئی ہے اس وقت کی بڑی خبر آپ کا چینل ای بی پی نیوز آپ کو دے رہا ہے موڈی سرکار پر سونیا گاندھی نے بڑا بیان دیا ہے سونیا گاندھی نے انڈیا چڑھے کانٹریٹ میں کہا ہے کہ کانگریس 2019 میں بی جے پی کو ستہ میں نہیں آنے دے گی کانگریس خود یا گڑ بندھن کے ساتھ سرکار بنانے کی ستھی میں ہوگی سونیا نے آگے کہا کہ موڈی 2014 میں چنام میں کیے گئے باتوں کو پورا کرنے میں فیل رہے ہیں اور سونیا کا بیان تب آیا جب محس چار دن بعد انہوں نے وپکشی ایکتہ کے لیے جو الگ الگ پارٹیاں ہیں انہیں دنر پر بلایا ہے 2019 میں بی جے پی کو ستہ میں نہیں آنے دیں گے تیرہ مارچ کو وپکشی جو پارٹیاں ہیں انہیں دنر پر بھی بلایا ہے سونیا گاندھی نے کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں ناچ کشور آپ کانگریس کی سونکار کو دیکھئے سونیا گاندھی 2004 میں ایسا کر کے دکھا چکی ہیں اس سمیں جب اٹل بیہاری باجپی کی تلنا میں سونیا گاندھی کا چہرہ آتا تھا تو انہیں بہت کمجور مارایا تھا اور اس سمیں ان کا ویدیشی مول کا مددہ بھی بہت زیادہ مکھڑتا اور پرکھڑتا کے ساتھ سنگ پریوار اور بی جے پی اٹھا رہی تھی چھوٹے چھوٹے راز نیتگل چاہے رامویلاس پاسوان رہے ہو چاہے ساؤت کی پارٹیاں نہیں ہو سب کو جوڑ جوڑ کر انہوں نے ایک ایسا الائنس تیار کیا تھا جس سے ڈی اے سکتہ میں نہیں آ پائی تھی اور یو پی اے سات سیٹے ہی جیادہ سہی نو سیٹے ہی جیادہ سہی وہ سکتہ میں آ گئی تھی اب جس طریقے سے دیکھا جا رہا اور خاص بات ہے اس سمیں وہ کانگریس کی ادھیکش بنی تھی اب انہوں نے کانگریس ادھیکش کا پچھ چھوڑنے کے بعد یہ ہنکار بھری ہے اور یہ سکریتہ ابھی بلکل ایسے سمیں پہ آئی ہے جب ایک طریقے سے مانا جا رہا ہے کہ 2019 کے لوگ سبح چناؤں کی تیاری شروع ہو چکی ہے الائنس بننے لگے ہیں الائنس بگڑنے لگے ہیں تو ایسی استطیق میں سونیا کا سامنے آنا نشطی طور پر وپکش کی طرف سے ایک چناؤتی دینے کی کوشش ہے جو کی جس طریقے سے اس سمیں موڈی اور شاہ کا ویجے رتھ سمیگ یک کا گھوڑا چر لائے اس کو کوئی نہیں پکڑ پا رہا ہے ایسے میں سونیا کا سامنے آنا ایک اچھی چناؤتی پیس کرنے کے لیے کم سے کم ایک بھروسہ دی رہا سکتا ہے وپکش کے نیتاؤں کو کہ نہیں ہم ان کو روک سکتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اسی دشاہ میں سونیا گاندی نے یہ قدم بڑھایا ہے اور اب یہ وپکشی ایکتا کو زیادہ مجبوط کرنے کی کوشش ہوگی میں آپ دونوں سے ہی سمجھنا چاہوں گی دیپک جی کیونکہ ہم نے دیکھا ابھی پچھتے دنوں کس طریقے سے ٹی ایم سی کی طرف سے کہا گیا کہ اس بار آخری بار پندرہ آگست کو لال کے لیے پر جھنڈا پھیرائیں گے ایک طرف ٹی ایم سی ہے جو ایک تیسرے مورچے کو لگاتار ہوا دے رہی ہے وہی دوسری طرف سونیا گاندھی تو کل ملا کر اس پوسٹرنگ اس کو کہا جائے گا وپکش کی طرف سے خود کو بڑا نیتا یہاں پر دکھانے کی بڑی پارٹی کے طور پر ایک جو ذمہ داری وپکش کی طرف سے چھوٹی پارٹیوں کو لے کر ہے کانگریس سے ان امیدوں پر خراؤترنے کی کوشش ہے آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک اور ٹی ایم سی آپ نے بات کری محمدہ بینر جی کی ترپورا کے چناب سے جو صدمہ لگا ہے لیفٹ کو تو صدمہ لگا ہی لگا ٹی ایم سی کو بھی لگا ٹی ایم سی کو نین اڑ گئی ان کی دارت کی کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اگلی بار جو لڑائی ہوگی بی ای جی پی کی وہ ویس بینگول میں ہوگی اور اس کے سامنے ہوگی ممتہ بینر جی تو آپ دیکھ لیجے گا کہ وہاں یہ ہی ہونے جا رہا ہے کیونکہ وہاں کانگریس کو لیفٹ کو جب انہوں نے الائنس لڑکے لڑا تھا وہاں پہ چناب وہ لوگوں نے نکار دیا تھا ان کو تو ایک چنوٹی جو آ رہی ہے ممتہ بینر جی کو وہ بی جے پی سے آئے گی تو یہ جو سونے گاندھی کا بیان آیا ہے یہ دیکھیں چنوٹی یہ بی جے پی کو دینے کے لیے ستر اوڑ درد کو دینے کے لیے یا پھر وپکشی پارٹیوں کو ایک جوٹ کرنے کے لیے زیادہ بڑا بیان مجھے لگتا ہے کہ بی جے پی کو چنوٹی دینے سے زیادہ مہت پون پہلے وپکش کو یہ بھروسہ کرنا ہوگا کہ وہ واقعی کیا موڈی کو دوہزار انیس میں ہرا سکتے ہیں تو وہ ویشواس قائم کرنے کے لیے ایک بڑا چہرہ جس کے پیچھے لوگ اکتر ہو سکے چونکہ ہم نے بہت بار دیکھا ہے راحل گاندھی کا پد تو بڑھ گیا ہے لیکن شاید قد اس طریقے سے نہیں بڑھ پا رہا ہے اور سونیا گاندھی کو ہی مانا جاتا ہے کہ وہ وپکش کی سرومان نیتہ ہو سکتی ہیں جو موڈی کو چنوٹی دے سکتا ہے چونکہ اٹل بیہری باچ پہ ہی کہ پردھان منتری رہتے وہ ایک بار ایسا کرشما کر چکی ہیں اور پھر اس سمیں پردھان منتری پت کو چھوڑ دینا ڈاکٹر من مہن سنگھ کو بنانا یہ سب ان کی دور درستہ مانا گیا اور اس کو کانگریس نے تیاک کے روپ میں بھی پیش کیا اب جب وہ ادھیکش پت سے ہٹ گئی ہیں تو UPA کے چیئر پرسن کے طور پر وہ کیسے زیادہ زیادہ دلوں کو جوڑ کر واقعی وپکش کو یہ بھروسہ دلا پائیں اور وپکش کو ایک جوڑ کر پائیں وہ ادھر ادھر نہ لڑے جو بات آپ رومانہ کہہ رہی تھی کہ اپنے آپ کو زیادہ بڑا وپکشی نیتہ گھوسیت کرنے کی اس دور میں مجھے لگتا ہے کہ سونیا گاندھی جب سامنے آتی ہیں تو نشچی طور پر دوسرے نیتہ ان کے قد کے آگے نہیں ٹھہرتے ہیں کیونکہ راہل گاندھی کے پیچھے چلنے میں تمام نیتاؤں کو دکت ہو سکتی ہے لیکن سونیا گاندھی کے پیچھے چکی وہ چل چکے ہیں سونیا گاندھی کے نیترت میں وہ سرکار میں رہ چکے ہیں تو ایسی استحتی میں سونیا گاندھی کم سے کم ان کو ایک بھروسہ دے سکتی ہیں باقی تو جنتہ تیہ کرے گی اور کس طریقے کے سمیکن بنتے ہیں کس طریقے کی ہوا بنتی ہے کیا سیاسی ماحول بنتا ہے بہت کچھ ابھی تیہ ہونا ہے نشط طور پر اس سمیں موڈی اور شاہ کو روک پانا اتنا آسان تو نہیں دکھائی پڑتا ہے لیکن راجنیت میں کچھ بھی اسمبھو نہیں ہوتا اور راجنیت ہمیں سا سمبھاؤناوں کا کھیل ہے تو ان سمبھاؤناوں کو مجبوط کرنے کے دشاہ میں سونیا گاندھی نے اپنے آپ کو آگے کیا اور یہ سوچی سمجھی سنیوجیت یوجنا کے تہت ہوا ہے کیونکہ جس طریقے سے دینر بلائیا اس سے پہلے ان کا یہ بیان آنا اور مجھے لگتا ہے کہ اب لگاتار آکرام اکتہ بڑھے گی سونیا گاندھی کی پبلک پریجنس بڑھے گی اور اس کے پیچھے پیچھے وپکچی دلوں کا بھی حملہ بڑھے گا جی اور راج کشور جی دیکھیں این ڈی اے میں درارے بھی کھل کر سامنے آ رہی ہیں اس پر میں آپ کے پاس آؤں گی لیکن پہلے کچھ دیپک جی جوڑنا چاہتا ہے مجھے لگتا ہے شاید یہ جو اپوزیشن میں کون لیڈ کرے گا اپوزیشن کو اس کو کلیم کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا گیا ہے آج اب یہ دیکھنا ہوگا آنے سمجھ میں بتا چلے گا کہ اپوزیشن پارٹیز کس کو نیتا مان کے اپنا وپکش بناتے ہیں سونیا گاندھی کو ایکشپٹ کریں گے یا نہیں رہول گاندھی کو کریں گے یا نہیں یہ ابھی سمجھ بتائے گا یہ تو ابھی وہ کلیم ہے کہ جی اس سے لیکن جس طریقے سے سونیا گاندھی کو بھیان دینا پڑ رہا ہے کہ سونیا گاندھی خود آ رہی ہے لیڈ کرنے کے لیے تو کہیں نہ کہیں اس سے یہ تصویر تو بھری رہی ہے کہ راہول گاندھی کو لے کر جیسا کہ راج کشور نے کہا کہ ٹھیک ہے پت تو بڑھ گیا لیکن شاید قد اس طریقے سے نہیں بڑھ پایا ہے ہاں ایزائٹلی میں بھی کہنے کا میری کوشش یہ ہے کہ اپوزیشن میں آپ کو آپ پروجیک کرو کہ میں آپ سب کی لیڈر بنوں گی اپوزیشن والے سب مانیں گے یا نہیں ابھی آنے میں ٹائم بتائے گا جی وہ بھی تب جبکی تیسرے مورچے کو لے کر سب کا ہٹ کوششیں ممتہ بنر جی کی طرف سے شروع کر دی گئی ہیں وہی دوسری طرف ڈی اے جس کے اندر اب درارے جو ہیں وہ کھل کر سامنے آ رہی ہیں شیف سینا کس طریقے سے بولتی رہی ہے 2019 کے لیے جو پوسٹرنگ دکھا چکی ہے اس کے علاوہ ابھی حالی میں ٹی ڈی پی جیسے اب خود سرکار سے الگ ہو گئی ہے یہ ہے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے